جیسے میرے پیارے دوستو آپ لوگ جانتے ہیں کہ فلسطین کی پاک سرزمین امبیاء کرام کا مسکن رہا ہے اور اسی وجہ سے اسے سرزمین امبیاء بھی کہا جاتا ہے اس زمین کے چپے چپے پر امبیاء کرام کے نشانات موجود ہیں اس کھتے کی وادیاں پہاڑ زمین کھنڈرات اور دریا گرز ہر شے اپنے دامن میں ایک مکمل تاریخ چھپائے ہوئے بیٹھی ہے یہاں پر اس روح زمین پر قدیم شہر بیت المقدس واقع ہے جس کو القدس بھی کہتے ہیں اور یرشلم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس شہر میں ایک تاریخی امارات ہے جو صدیوں سے مختلف قوموں کا قبلہ چلی آتی ہے یہ مسجد اقصہ کے نام سے مشہور ہے جو مسلمانوں کا بھی قبلہ بھی ہوا کرتی تھی ابھی تک اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ انسانوں کی جانیں اسی شہر کے لیے لی گئی ہیں موسیقی